آج جو پراجیک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ مالف کو رنگ ہے تو فرنٹ ریلیویشن اس کا بہت ہی خوبصت دیزائن کیا ہوا ہے چھے اس کے انٹی پوائنٹس ہیں ایک پورا فلور کار پارکنگ کے لیے رکھا ہے جو بیسمنٹ ہے وہ پوری کار پارکنگ کے لیے ہے لوئر پرانڈ اور گرانڈ دو فلور کمرشلز کے لیے ہیں فرس فلور آفیسز کے لیے یہاں پہ کارپیٹ آفیسز پورا فلور سے لے کر سکس فلور تک اپارٹمنٹس کے لیے ہیں یہاں پہ ون بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مالف پرنگ کا جو پیمنٹ پلین وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بکنگ جو ہے جس ٹین پرسنٹ سے آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک لاکھ چھتر ہزار سے آپ بکنگ کر سکتے ہیں تو یہ صرف سترہ لاکھ ساٹھ ہزار سے آپ کی شاپ بک ہو جائے گی جس پین تیس لاکھ روپے میں آپ اپنا یہاں پارٹمنٹ بک کروا تیس لاکھ اکاسی ہزار روپے میں آپ اپنا یونٹ بک کروا سکتے ہیں یہاں پہ آسامین ناظرین زفر اقبال اسپائر ریئر سیٹی پلیفارم سے حضرت فرماتو آج آپ کے لیے ایکس پیس بھی اسلامباد کے اوپر ایک بڑا اچھا پڑھ ایک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پروجیکٹ گراؤن پلس سکھ سوڑی بیلڈنگ بننے جا رہی ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ جلدی ڈیلیور ہونے والا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ ایک ایسا بیلڈر بنا رہا ہے جو اس سے پہلے پینلی اسلامباد کے نظر بڑا اچھا نام رکھتے ہیں افسر ان کے پروجیکٹس بھی بن چکے اس سارے کی تفصیل آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکر نہیں کیا ہو تو پلیز اسے سبسکر بھی کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن لبا دیئے تاکہ میری تباہم ویڈیوز آپ تاکہ ان ٹائم ہو سکے تو ناظرین آج جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مالف کو رنگ ہے اور اس کی ساری ڈیٹائرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اور سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں اس کا فرنٹ ایلیویشن کی تو فرنٹ ایلیویشن اس کا بہت خوبصصت دیزائن کیا ہوا ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ بلکل آپ کا ایکسپریس وی کے قریب کر کے پروجیکٹ بن رہے اور اگر میں آپ کوئی میپ کے اوپر دکھاؤں تو یہ آپ کا فیصل ایونیو ہے جو فیضاباد سے ٹورز آپ کا جا رہا ہے رواد کی طرف تو جب آپ یہاں گل با گرین سے کوئی کراس کرتے ہیں اور یہ پی ڈی 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 کے اندر جو راستہ جا رہا ہے اس سے تھوڑا سے پہلے یہ آپ کو رائٹ ٹرن میں لے گا جو راستہ جا رہا ہے کرنگ ٹاؤن کے اندر جا رہا ہے یہ مین اس کا بلیورڈ ہے اور اسی مین بلیورڈ کے اوپر یہاں پہ کر کے اس کا مال آف کرنگ کا پروجیکٹ ہے وہ بن رہا ہے اس کی اگر ہم انٹری پوائنٹس کی بات کریں تو چھے اس کے انٹری پوائنٹس ہیں اور ایک کار پارکنگ موجود ہے اس کے اندر اسی طرح سے اس کی اگر میں ٹوٹل پروجیکٹ سائز کی بات کر لوں اگر میں اس کا مین بلیورڈ کی طرف جو فرنٹ آ رہا ہے وہ دیکھوں تو وہ ون ایٹی تھری سکیل فٹ بنتا ہے اور دیکٹ بیک سائیڈ بے گرم دیکھیں تو پچمن فٹ کی دیکٹ بنتی ہے ٹوٹل سائز اس کا ٹو پوائنٹ فور کنال بنتا ہے یعنی چورتالیس مرلے کی جگہ یہ بنتی ہے جس کے اندر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے اندر ایک پورا فلور انہوں نے کار پارکنگ کے لیے رکھا ہے جو بیسمنٹ ہے وہ پوری پوری کار پارکنگ کے لیے ہے اور اس کا ٹوٹل سائز بن رہا ہے نو سو سکیر فٹ بنتا ہے اور یہ ایک اچھی بڑی وسیع کار پارکنگ ہے اسی طرح سے آپ باہر بھی پارکنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے لیے پارکنگ موجود ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر اگر ہم سب سے پہلے اگر میں اس کے جو بات کروں جو کمرشلز اس کے اندر اویلیبل ہیں آپ کے لیے تو یہ نیچے پورا فلور جو ہے اس کا آپ کا کمرشلز کے لیے ہے یہاں پہ لگشری شاپس ہوں گی یہ سارا لوئر گرانڈ اور گرانڈ جو ہے یہ دو فلورز ہیں جو آپ کے کمرشلز کے لیے ہیں اور فرس فلور جو ہے یہ آپ کا پورا پورا فلور آفیسز کے لیے ہے یہاں پہ کارپیٹ آفیسز رہا ہوں گے یا ڈیفرنٹ ٹائپ آفیسز جو بنانے ہیں یہاں پہ آپ آفیسز بنا سکتے ہیں اور اس سے اوپر جو فلورز ہیں یہ تھرڈ فلور سے لے کر آپ کا سکس فلور تک جو ہے یہ سارے فلورز آپ کے آپ آپاٹمنٹس کے ہیں یہاں پہ ون بیڈ آپاٹمنٹس بھی ہیں ٹو بیڈ آپاٹمنٹس بھی ہیں اور اگر ہم انوینٹریز کی بات کریں یہاں پہ ماسک اس کے اندر آپ کو لے رہے ہیں یہاں پہ جم کی فیسلٹی یہاں آپ کو پروائید کریں گے پھر سوانہ بات کی فیسلٹی یہاں آپ کو پروائید کریں گے انڈور ایلیویٹرس ہوں گے یہاں اور پروجیکٹ لیائوت اگر میں بات کروں اس کی پلان کی بات کروں تو آئیے آپ کے ساتھ میں اس کا پروجیکٹ لیائر شیئر کرتا ہوں یہ ون بیٹ روم کا جو آپ کو لیائوت شو کر رہا ہوں یہاں بہر آپ دکھیں جب آپ یہاں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کا یہاں لاؤنج آ جائے گا اور ساتھ آپ کا اوپن کچن یہاں پہ موجود ہے اسی طرح سے جب آپ اس سے اندر آئیں گے تو یہاں ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور ون بیڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں ٹائج بات بھی ہے اور ساتھ ہی اس کی بیلکنی بھی ہے ہر اپارٹمنٹ بیلکنی کے ساتھ ہے یہاں اسی طرح سے کہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کروں تو آپ جساں مین انٹرست سے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے اس سیٹ کے اوپر یہ لاؤنج آ جائے گا اور اس کے ساتھ پھر کچن بھی یہاں پہ ہے اور اس سے آگے جائیں گے تو آپ کے یہاں دو بیڈ رومز ہیں ایک بیڈ روم آپ کا اس سیٹ پہ آگیا ایک بیڈ روم آپ کا یہ آگیا اور دونوں کے ساتھ اٹیج بات ہیں اور اس کے ساتھ ہی دونوں بیڈ روم کے ساتھ بیلکنیز موجود ہیں یہاں پہ یہ بھی بیلکنی ہے اور ازر بھی بیلکنی ہے مالک پورنگ جو دولپر ہے اویسکو بیلڈرز ہے اویسکو بیلڈرز اس کو بنا رہے ہیں اور اویسکو بیلڈرز اس وقت 15 سامات کے اندر کافی ان کے بڑے پروجیکٹس اس وقت چل لیں اگر میں بات کرنوں گل با گرینز کے اندر ان کے دو بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت میکنس کے نام سے ایک کافی بڑا پروجیکٹ ہے گل با گرینز کے اندر اسی طرح راو بی سنٹر دن کا بڑا پروجیکٹ ہے پھر فیسل تاؤن کے اندر گراؤن پلس 27 سٹوری جو تاریخ کے سب سے تالس بیلڈنگ ہے ٹوین سٹی تاورز وہ بھی یہی گروپ بنا رہے ہیں تو یہ گروپ آلڈیز سے پہلے بہت سے پروجیکٹس پیڈی اسلامباد کے لئے ڈلیور بھی کر چکے ہیں ایک بڑا نام ہے اور ٹائم لی ڈلیور کرنے والے ہیں ایون جو کووڈ کے دوران سارے بزنسز ساری چیزیں رکی ہوئی تھی لیکن اس دوران بھی انہوں نے اپنی کنسٹرکشن کو کام کو نہیں رکھا اور اس میں اپنی چیزوں کو یہ ٹائم کے اوپر ڈلیور کرنے کے بارے سے یہ برینڈ مشہور ہے اب ہم بات کرتے ہیں مالک پرنگ کا جو پیمنٹ پلین ہے اور لیائیو پلین جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم لوئر گرانڈ فلور کی بات کرتے ہیں لوئر گرانڈ فلور جو ہے یہ ٹوٹلی امنٹیز کے لئے ہے یہاں پہ جم ہوگا ماسک ہوگی ہیلکیئر فیسلٹیز ہیں اسی طرح سے کیس پلینگ ایریا آ جائے گا اسی طرح سے آپ کے سوانہ آگئے تو یہ ساری کی ساری فیسلٹیز ہیں یہ ساری ساری آپ کی لوئر گرانڈ کے اوپر ہوں گی پھر اگر ہم گرانڈ لیول ون کے لوئر پلینگ کی بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری شاپس یہاں پہ ہیں اور شاپس کے نارمل سائزز اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی ایٹی سکیل فیٹ سے لے کر تری ہیلرڈ پلس سکیل فیٹ تک کے سائزز ہیں مختلف سائزز کی ہیں یہاں پہ اگر میں اس روہ میں دیکھوں تو یہ ایک سو بیٹ سکیل فیٹ تک کے سائزز کی شاپس ہیں پھر اسی طرح سے یہ درمیان میں آپ کی شاپس بڑی آ جاتی ہے دو سو چالیس سکیل فیٹس کی بھی ہیں اسی طرح سے بڑی شاپس بھی ہیں اور یہ سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ساتھ فیٹ کا پیسیج بھیج ہوئے وہ آپ میں ملے گا یعنی جو اس کا کروڑور ہے وہ ساتھ فیٹ کا ہے اور یہ سائیڈ آپ کی فرنٹ سائیڈ کی آگئی تو اس کے اندر یہ اس کی دیپس کم ہونے کی آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائیڈ سے ان ہوتے ہیں فرزمل یہاں سے ایک کسٹمر آپ کا ان ہوا تو یہ فرنٹ کی شاپس ہیں اور یہ ساتھ ہی آپ کی بیک سائیڈ کی شاپس پہ بھی جا سکتا ہے اگر بیک سائیڈ سے ان ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ سامنے یہ فرنٹ کی شاپس ہیں اور ساتھ ہی وہ آپ کی فرنٹ سائیڈ پہ بھی آ سکتا ہے تو وہ چھوٹا ہونے کے جیسے بڑی آسانی سے ہر جگہ پہ موپرسکے گا آپ کا کسٹمر اور اس کی اگر میں پیمنٹ پلان کی بات کروں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ سائیزز موجود ہیں جیسے اگر جس میں ایک بات کروں کہ یہ یونٹ پندرہ چالیس اور اٹالیس نمبر جیونٹ سے یہ اسی سکیر فیٹ کے ہیں بوکنگ جو ہے جس ٹین پرسن سے آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک لاکھ چھتر ہزار سے آپ بوکنگ کر سکتے ہیں یہ بہت چھوٹی اماؤنٹ سے آپ اس کے اندر اپنی کمرشلز بوک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک لاکھ چھتر ہزار آپ کا کنفرمیشن جائے گا پھر ایک لاکھ چھتر ہزار آپ کا الوکیشن کے اوپر آ جائے گا آپ بوکنگ اگر کروانا چاہیں گے تو یہاں آپ کا جو پروسیجر ہے کہ آپ 30% سے بوکنگ کروانگے تو آپ کی بوکنگ بھی ہو جائے گی کنفرمیشن بھی ہے ساتھ ہی الارٹمنٹ بھی آ جائے گی تینوں چیزیں آپ کی ایڈی ٹائم آپ بوکنگ پہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 30% اماؤنٹ نہیں ہے میں تھوڑی اماؤنٹ سے کرنا چاہوں تو آپ جسٹ اس کو 10% سے بھی اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں پھر 10% آپ کنفرمیشن پہ پی کریں گے پھر فائل پروپرلی کمپلیٹ بن جائے گی اس کے در اسی طرح یہ 35 منطلی انسٹالمنٹ سا جائیں گی اور 5 ہاف یلک ہوں گی یعنی ہر چھٹے مہینے میں آپ کی ایک اس کی انسٹالمنٹ بنے گی اور یہ اماؤنٹ آپ نے ایڈ دی ٹائم آپ پوزیشن دینی ہے اور اتنی اماؤنٹ آپ نے دینی ہے ایڈ دی ٹائم آپ ترسٹر پہ تو اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت لو پرائس کے اوپر ہے بڑے آسانی سے آپ یہاں پہ اپنا کمرشل بک کروا سکتے ہیں تھوڑی بڑی شاپ پہ چل جاتے ہیں میں ایکزمبل دیتا ہوں پر ازمبل یہ آپ پہ ایک سو بیس سکیل فیڈ کی شاپ پہ جاتے ہیں تو صرف دولہ چونسٹ ہزار سے آپ اپنی شاپ بک کر سکتے ہیں اسی طرح سے دولہ چونسٹ ہزار آپ نے کنفرمیشن پہ دی جاتے ہیں دولہ چونسٹ ہزار آپ نے الوکیشن کے اوپر دینا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا پیمنٹ پریننگ ریزائن کی ہے اگر آپ تینوں یعنی 30% سے کریں گے تو آپ کی ساتھ ہی بکنگ ہوگی ساتھ ہی آپ کی کنفرمیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی الوکیشن بھی ہو جائے گی تو آپ کا پرپر جو آپ کی شاپ نمبر آپ کو الارٹ ہو چکی ہوگی پھر 35 منتلی انسائلمنٹس ہوں گی اور ہافی اعلی پانچ کسنے آ جائیں گی اسی طرح سے پوزیشن کے اوپر چارجز آپ کی آ جائیں گے اور ٹرانسٹر کے اوپر یہ آ جائیں گے تو اس کا پیمنٹ بہن بہت بہت آسان ساتھ ساتھ لین ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو کسٹمائز کروانا چاہیں گے تو وہ کسٹمائز بھی کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کہتے ہیں نہیں میں منتلی میرے پہ کرتا ہوں میں کورٹوی پہ جارانا چاہوں گا تو اس کو اس کی حساب سے کسٹمائز بھی کیا جا سکتا ہے ایکسٹر چارجز کے اگر بات کریں تو ٹین پرسنٹ مین لوڈ کے چارجز ہیں اور کارنل چارجز ٹین پرسنٹ یہ آ جاتے ہیں اور اگر آپ اس کی ڈائریکٹلی فل پیمنٹ کے اوپر آپ پوکنگ کرواتے ہیں تو ٹین پرسنٹ آپ ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر اچھا گرونڈ لیبل ونگ کی اگر میں شاپس کی ٹوٹل پائس دیکھوں اگر میں یہ جو چھوٹی شاپس ہیں اسی سکیل فٹ کی تو یہ صرف سترہ لاکھ ساٹھ ہزار سے آپ کی شاپ بک ہو جائے گی یہ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کی شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنی بڑی شاپس پر جائے جائیں تین سو نویس کے فٹ تک کی شاپ بھی ہیں تو آپ پیسٹ لاکھ اسی ہزار پر میں اسے بک کر سکتے ہیں اسی طرح سب سے چھوٹی شاپ سترہ لاکھ ساٹھ ہزار سے آپ اسے بک کروا سکتے ہیں ایسی اگر ہم گراؤنڈ لیول ٹو کی بات کریں تو گراؤنڈ لیول ٹو کے اوپر یہاں پہ بھی اسی طرح یہ ڈیفرنٹ سائزز کی شاپس ہیں ایک سو در سکیل فٹ کی بھی ہیں ایک سو بیس کی بھی ہیں بڑی شاپس بھی ہیں دو سو چالیس سکیل فٹ کی بھی ہیں اور اس طرح دو سو بیس سکیل فٹ کی ہیں تو یہ تیفرنٹ سائزز کی شاپس یہاں پہ آویلیبل ہیں گراؤن لیول ٹو کے اگر پیمنٹ پلانگ کی بات کرنا ہے تو یہاں پہ جسٹ میں جو سب سے چھوٹی شاپ کی بات کرلوں کہ جو ایٹی سکیٹ فٹ کی ہے تو یہ دولاک آٹھ ہزار سے آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں دولاک آٹھ ہزار آپ کنفرمیشن پہ پی کر کے اور دولاک آٹھ ہزار آپ نے اپنے تین پرسنٹ یعنی الوکیشن پہ پی کرنا ہے یعنی جسٹ آپ چھے لاکھ اور چوبیس ہزار سے آپ اپنی کمپلیٹ تھرٹی پرسنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ نہیں اتنا افورڈ کرتے تو آپ تھوڑھ تھوڑی کار کے بھی آپ اس میں کروا سکتے ہیں سیم وہی پلان جیسے میں نے پہلے بتایا تھرٹی فائف آپ کی بنتیس سالمنٹ آجیں گے ہافی ارلی پانچ آپ کی سالمنٹ سے اور پوزیشن کے اوپر آپ کے یہ ٹوٹل چارجز آجیں گے اور ٹرانسفر پہ یہ آئیں گے تو یہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بیس لاکھ اسی ہزار پے میں آپ کی ٹوٹل پیمنٹ اس کے اندر ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کی جو سب سے بڑی شاپ ہے کوئی چار سو بیالیس سکیر فٹ تک کی شاپ ہے یہاں پہ اور سب سے چھوٹی شاپ ہے ایٹی سکیر فٹ کی اور یہ اس کا پورا کمپلیٹ پیمنٹ پلان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میزنائن فلور ہے اس کے اوپر بھی آپ کے پاس کمرشل شاپ کے آپشنز آویلبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے اس کا پیمنٹ پلان آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا جو سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے وہ نائٹی فور سکیر فٹ کا ہے اور یہ اٹھارہ لاکھ اکتر ہزار پے اس کی ٹوٹل پرائز بن لی ہے جس ایک لکس تاسی ہزار سے آپ اسے بک کروا سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں میزنائن فلور کے اوپر جو سب سے بڑا یونٹ ہے وہ تین سو سکیر فٹ کا ہے اور یہ کوئی 75 لکھ کا یونٹ ہے پرس فلور کا اگر میں لیوٹ پلان کروں تو یہ چونکہ آفیسز کے لیے ہیں تو آفیسز کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں میں کسی بھی ایک آفیس کی بات کرلوں اگر جس ایک زمبل کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں یہ ایک آفیس ہے یہاں پہ اور اس آفیس کے گھر آپ دیکھیں تو یہاں جساں آپ انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ یہاں پہ کچن بھی آپ کے موجود ہے ساتھ بات بھی ہے بیک سائیڈ کے بیلکنی بھی ہے اور یہ کوئی 390 لکھ کا آفیس یہاں پہ سائزز ہیں اسی طرح سے یہ اگر چھوٹا آفیس بھی یہاں پہ موجود ہے دیفرنٹ سائزز کے موجود ہیں اور سب سے بڑی جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ چاہے آپ کوئی بھی آپارٹمنٹ لیتے ہیں یا آفیس لیتے ہیں ان کے ساتھ بیلکنیز موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چاہے آپ بولیورڈ والی سائیڈ پہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں یا بیک سائیڈ کے جو مرکز والی سائیڈ پہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ آپ کا ویو بڑا کلیر یہاں پہ ہے کہ درمیان میں جس یہ کوریڈور ہے اور آپ کے اپارٹمنٹ چاہے کسی بھی سائیڈ پہ ہے اس کو آپ کا آؤٹ سائیڈ پہ ایک ویو آپ کو نظر آئے گا پس رول کے جو پیمنٹ پلان کیا اگر بات کرنا تو 390 سکیئر فٹ سب سے چھوٹے یونٹس یہاں پہ ہے اسی طرح سے 765 سکیئر فٹ تک کے یونٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں سیم وہی پروسیڈر آپ یعنی 10 پرسن سے بوکنگ کروا سکتے ہیں کنفرمیشن اور پھر الوکیشن ہے یا 30 پرسن سے ڈائیکٹلی آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اسے سیکنڈ فلور آن ورڈ جو ہے اس کے سارے آپ کے اپارٹمنٹس آ جاتے ہیں اور اپارٹمنٹس کے اندر ڈیفرنٹ اپارٹمنٹس ہیں ون بیٹ بھی ہیں ٹو بیٹ اپارٹمنٹ بھی ہیں آپ یہاں پہ اپارٹمنٹ اگر بوکنگ کروانے چاہ رہے ہیں تو جس 35 لاکھ روپے میں آپ اپنا یہاں اپارٹمنٹ بوکنگ کروا سکتے ہیں 390 سکیئر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے جو سب سے لویس تھوڑا اپارٹمنٹ ہے اور سب سے بڑے اپارٹمنٹ کی بات کروں تو یہ 900 سکیئر فٹ تک کا اپارٹمنٹ بھی ہے اور یہ 80 لاکھ کا ہے تو اس میں پروسیجر وہی 30% سے ڈان پیومنٹ باقی 10-10% کر کے آپ پہ ڈیوائیڈ کر کے کر سکتے ہیں 3rd floor کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو یونٹ ہے 390 سکیئر فٹ کا یہ 33 لاکھ 93000 پر میں آپ مکروہ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی 900 سکیئر فٹ تک کے سائزز ہیں وہی same as it is لیکن یہاں payment plan آپ کا change ہو رہا ہے یعنی اگر میں 2nd floor کے اوپر آپ دوبارہ دکھاؤں تو یہاں 2nd floor پہ سب سے چھوڑا یونٹ آپ کو 35 لاکھ پہ مل رہا ہے لیکن آپ 3rd floor کے اوپر جاتے ہیں تو 3rd floor کے اوپر آپ کا جو سب سے چھوڑا یونٹ ہے 33 لاکھ 93 000 پہ ہے اسی درہ سے 4th floor کے اوپر 32 لاکھ 76000 پہ میں آپ کا آجائے جو سب سے چھوڑا یونٹ آجائے گا ایسے ہی اگر floor سیم ہوئی ہے تو یہاں اگر آپ 31 لاکھ 69000 پہ میں آپ کا total prices کی بنتی ہے آپ 6th floor پہ جاتے ہیں تو یہ 30 لاکھ 81000 میں آپ اپنا یونٹ بک کروا سکتے ہیں تو ناظرین یہ details سی مال اف کو رنگ کے حوالے سی جو نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور مال اف کو رنگ کے اندر آپ اپنی بکنگ کروانا چاہیں آپ جیسے آلیڈی میں بتا چکے 30% سے بھی بک کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں آپ 10% بکنگ کے اوپر 10% کنفرمیشن پہ 10% الوکیشن کر کے اس سے تین حصوں میں بکنگ کروا سکتے ہیں لیکن بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ 30% سے کروائیں تاکہ آپ کے اسی ٹائم پر بکنگ بھی ہو جائے ساتھ کنفرمیشن کے ساتھ الوکیشن ہو کے آپ با خیدہ آپ کو الوکیشن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے آپ 10% پہ جانا چاہے اور مالحب کو رنگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور بھی جان چاہیں آپ ہماری ورس